بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم کی اتنی کڑی آلوچنا ہوئی جتنی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی دوستو بھارتی ٹیم کی اسحار کی اصل وجہ ٹیم سیلیکشن کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم سیلیکشن پاکستان کے خلاف کھیلے کے مقابلے میں بے حد ہی نیراشہ جنک تھا کیونکہ کئی ایسے خلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے جو زیادہ خراف فارم سے گزر رہے ہیں اس لئے اس خراف پلینگ 11 کے جلتے ہی ہمیں پاکست پاکستان کے خلاف اتنی شرناکھار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اب ٹیم مینجمنٹ ور بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ آخر کار کی نگیارک ہلانیوں کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنے کا موقع دے سکیں گے جس پر اب سورف گانگولی نے خود سامنے سے آ کر ٹیم مینجمنٹ کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے انہیں صاف طور پر بتا دیا ہے کہ کی نگیارک ہلانیوں کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف مقاب اپلا جیتنا ہے تو دوستوں بتا دیں سورف گانگولی کے انسار بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کچھ اس پرکار سے ہے ہمیشہ کی طرح نیوزی لینڈ کے خلاف بھارتی ٹیم کی سلامی بلے باجی کا دارومدار سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے کیل راہول اور روحج شرما ان دونوں بلے باجوں نے بھلے ہی پاکستان کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں کچھ خاص پردرشن نہ کیا ہو لیکن ان دونوں بلے باجوں کے پاس شمتہ ہے کسی بھی بھی پکشی ٹ پہلے کئی بار بھی کر کے دکھایا ہے اس لئے بھارتی ٹیم کو کیل راہول اور روحج شرما سے بہترین سلامی بلے باجی نہیں مل سکتی ہے وہیں دوستوں تیسرے نمبر پر ویرات کولی کو کھیلنے کا موقع دیا جائے گا کیونکہ ویرات کولی اکمات ربھی تک ایسے بلے باج رہے ہیں جنہوں نے بھارتی ٹیم کے پہلے مقابلے میں اتنا شاندار کھیل کا پردرشن کر کے دکھایا جو کہ کافی سراہ نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف کھیلے گ مقابلے میں پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے عزت اپنے ہاتھ میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اس لئے ویرات کولی سے بہترین کھلاری بھارتی ٹیم کو کبھی نہیں مل سکتا ہے وہیں دوستوں چوتھے نمبر پر سورف گانگولی کے انسار سوری کمار یادو کی جگہ اشان کشن کو کھلنے کا موقع دینا چاہیے کیونکہ اشان کشن ایک بہترین بلے باج ہے اور انہوں نے اپنی اس تاورتور بلے باجی کا پردرشن پہلے بھی کئی بار کر کے د دکھایا ہے اس لئے ان کو کھلنے کا موقع تو ضرور دینا چاہیے وہیں پانچویں نمبر پر بھارتی ٹیم کے وکیٹ کیپر بلے باج رشب پنت کو کھلنے کا موقع دیا جائے گا کیونکہ رشب پنت ایسے بلے باج تھے جنہوں نے ویرات کولی کے بعد پاکستان کے خلاف کھلے گئے مقابلے میں شاندار بلے باجی کا پردرشن کیا تھا اس لئے اس کھلاری کو تو کھلانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہیں دوستوں چھتے نمبر پر جڑی جا کو کھ جنہوں نے پہلے بھی کئی بار گیند باجی میں تو شاندار پردرشن کیا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بلے باجی میں بھی اپنا دم خم کئی بار دکھایا ہے اس لئے ایسے کھلاری کو نچلے کرم میں کافی زیادہ ضرورت ہوگی بھارتی ٹیم کو وہیں دوستوں نوے کھلاری کی اگر بات کی جائے تو وہ روی چندر اشوین ہوں گے کیونکہ ان سے پہلے اس استان پر ورور چکرورتی نے پاکستان کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں کچھ خاص پردرشن کر کے نہیں دکھایا اب ان کی جگہ روی چندر اشوین کو کھلایا جائے گا وہیں دوستوں تیز گیند باجی کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں ہمیشہ کی طرح محمد شمی اور جسپرید گمراہ جیسے گھا تک گیند باج نظر آئیں گے لیکن دوستوں سورف گانگولی کے دوارہ چنی گئی اس پلینگ 11 کو دیکھ کر آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا یہ ٹیم نیوزیلینڈ کو ایک شرناک ہار دینے میں کامیاب رہ سکے گی یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہماری یوٹیوب چینل کو